بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہمیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کل نیند کا مسئلہ بہت ہی زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے اور یہ ایک چیز ہے جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پرابلمز کا سامنا کر رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز بہت چھوٹی ہے یہ چیز بہت عام ہے کہ جب دل چاہے گا سو لیں گے جب دل چاہے گا جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو گزار لیں گے ایسا نہیں ہوتا ایون آپ کی نائنٹی مور دن نائنٹی پرشنٹ جو آپ کی پرابلمز ہیں وہ آپ کی نیند سے جڑی ہوتی ہیں اگر آپ کی نیند کی کوالٹی خراب ہے تو آپ کو بہت سے مسئلہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے اوپر میں بہت سے ویڈیوز آر ریڈی بنا چکا ہوں آج میں آپ کو انشاءاللہ ایک روڈ میپ دینے والا ہوں کہ کیسے میں نے سات دن کے اندر اندر اپنی نیند کے مسئلے کو حل کیا ٹوٹل یہ جو تھے وہ فورٹی فائیو ڈیز تھے لیکن فورٹی فائیو ڈیز میں سے یہ جو سات دن تھے یہ میرے سپیسیفکلی صرف نیند کے اوپر تھے یہ میرا جو میری جو بک ہے ہاؤ آئی وان مائی لائف یہ چپٹر وہاں سے ہے کہ میں نے اپنی نیند کو کیسے ٹھیک کیا بسیکلی میں جب ڈیپریشن اور انزائٹی کی بہت زیادہ ٹیبلٹس کھا رہا تھا تو میری نیند کی پرابلن بہت زیادہ جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی تھی مجھے نیند آتی ہی نہیں تھی اگر آتی تھی تو کبھی چند گھنٹوں کے لیے ہوتی تھی اور وہ نیند کا صرف جونکہ ہی ہوتا تھا اور مجھے اس کے علاوہ اس کے بہت سے لائک فیزیکل سمٹمز کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا میری ٹھیک سے مجھے اگر چیزیں میں یاد کرو تو وہ اس طرح کی تھی کہ وہ بہت زیادہ ورس تھی جو کبھی بھی آپ ورڈز میں ایکسپلین نہیں کر سکتے لیکن اس ٹیم میں نے ایک نیند کی بیماری کو ایکسپیرینس کیا جسے انسومنیا کہا جاتا ہے انسومنیا ایک نیند کی بیماری ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو نیند نہیں آتی اگر آتی ہے تو تھوڑی آتی ہے اور اگر تھوڑی آتی ہے تو وہ بھی ٹکڑوں میں آتی ہے اور کبھی کبھی اتنی جلدی انسان اٹ جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد نیند نہیں آتی انسان کو انسان کے بلیوز ہوتے ہیں کہ جب وہ بیٹ پہ جائے گا اسے نیند نہیں آئے گی اگر نیند آئے گی تو پہلے جیسے نیند نہیں آئے گی اور جب میں سوں گا اسے لگتا ہے کہ وہ سویا نہیں ہوا میں نے یہ ساری ایکسپیرینس کی ہے مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ مجھے آج نیند نہیں آئے گی مجھے کل نیند نہیں آئی تھی مجھے آج بھی نین نہیں آئے گی میں جب سوں گا تو میں سوں گا نہیں میں تو جاگ رہا ہوں گا مجھے یہ سیلف بلیو اندر سے آواز آتی تھی میرا ڈپریشن بیڈ پہ جا کے بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا میری انسائیٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی میں جب بیڈ پہ جانے لگتا تھا مجھے لگتا تھا کہ جیسے میں بہت ایک ڈیفیکلٹ کام کرنے والا ہوں میں ایک بہت ہی بری جو ہے نا وہ سرگرمی کو انجام دینے لگتا ہوں دینے والا ہوں کہ ایک یوزلس ایکٹیوٹی میں کرنے والا ہوں جب نین ٹھیک سے پوری نہیں ہوتی تھی تو جس کی ویسے میرا جسم درد رہتا تھا سر درد رہتا تھا پورا دن انسائیٹی رہتی تھی اور لائک ڈپریشن بہت زیادہ ہوتا تھا میں اس پہ بھی ایک ٹاپک پہ ویڈیو کور کر چکا ہوں کہ جب آپ کی نین پوری نہیں ہوتی تو آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اس کو اگنور نہ کریں میں نے سات دن کے اندر اندر اپنی اس پرابلم کو ختم کیا جی ہاں سات دن کے اندر اندر یہ بہت زیادہ جو ہے نا یہ کومن چیز ہوتی جا رہی ہے اور یہ مجھے نہیں بتاتی مجھ سمیت بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگی مجھے یہ چیز میری والدہ نے بتائی کہ بیٹے آپ اللہ کے ساتھ جڑو گے نا تو آپ کی نین خود و خود بہتر ہو جائے گی آپ جب اللہ کے آگے چکو گے اللہ سے مدد مانگو گے نماز پڑھو گے تو آپ کی نین ٹھیک ہو جائے گی میں نے کہا نماز پڑھنے سے نین کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے اب میں صرف اس چیز کو کیسے ٹھیک ہوگی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے کہا اور میں آگے نکل گیا نہیں میں نے اس پر حصہ شروع کی میں نے دیکھا کہ جو ہماری نمازیں ہوتی ہیں وہ ایسے اللہ تعالی نے ڈیزائن کی ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ہماری نین جو ہے وہ خود بہ خود ہی بہتر ہوتی ہے اگر ہم جلدی اٹھتے ہیں تو ہماری نین خود بہ خود بہتر ہو جاتی ہے کہ پھر ہمیں رات کو جلدی نیند آ جاتی ہے ہم غلطی کیا کرتے ہیں ہم پورا دن بینڈ پہ رہتے ہیں اور یہی ایک سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہمارا جو اندر کا انٹرنل میموری کلاؤک سسٹم ہوتا ہے انٹرنل کلاؤک سسٹم جو ہوتا ہے وہ چوبیس گھنٹے کا جو کلاؤک سسٹم ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز جو ہے نا وہ نیچر جو ہے وہ کنیکٹ کی ہوئی ہے ہم نیچر سے ہٹ جاتے ہیں ہم اپنی ہی نیچر بنا لیتے ہیں تو پھر ہمارا جب نیچر سے کنیکشن بریک ہوتا ہے تو پھر ہمیں نیند کی پرابلم ہوتی ہے دوسری ہماری آدات ایک تو ہم سیل فون کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں چائے کافی ان چیزوں کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں پریشانی بھی ہمارے جو ہے وہ نیند کے کیمیکل کو ریڈیوز کرتی ہے کم کرتے ہیں پورا دن لیٹے رہتے ہیں کوئی کام نہیں کرتے تو سات دن میں نے جو کیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اور اگر سات دن آپ یہ کر گئے یا اس سے تھوڑا بوتا بھی آپ نے اوپر نیچے کر لیا تو اٹھ سوکے چل جائے گا اگر سات دن آپ نے جو روٹین میں نے فولو کی اگر آپ وہ کر گئے تو ایم شور انشاءاللہ آپ کا بھی نیند کا مسئلہ حل ہو جائے گا میں نے امی کی اس بات کو ایک جو ہے وہ ریسرچ کر کے دیکھا تو میں نے امی کی بات سے یہ پک کیا کہ اگر میں جلدی سوتا ہوں اور صبح فجر تحجد کے وقت اٹھتا ہوں کیونکہ اس ٹائم پہ میں تحجد کی نماز کو کانٹینیو کیے ہوئے تھا میں تحجد پڑھتا تھا میں صبح تحجد کے وقت اٹھتا تھا اور وہ کبھی دھائی اور کبھی تین دھائی اور تین میں اس ٹائم پہ اٹھتا تھا آپ چار بجے بھی اٹھ سکتے ہیں پانچ بجے بھی اٹھ سکتے ہیں لاسٹ پانچ بجے کا ٹائم رکھ لیں آپ آپ کی ریلیکسیشن کیلئے دو گھنٹے اور آگے اگر آپ صبح پانچ بجے فجر کی نماز پڑھتے ہیں اٹھتے ہیں اور پھر آپ بیڈ پہ نہیں لیٹتے بیڈ پہ نہیں جاتے جی ہاں میں کہہ رہا ہوں جی ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بیڈ پہ نہیں جاتے ہاں یہ مجھے یاد ہے وہ مشکل وقت آپ کا پورا دن سر چکرائے گا آپ ڈس بیلنس ہوگے آپ ان بیلنس ہوں گے آپ کو برین فوگ ہوگا آپ کو لگے گا زمین اوپر آ رہی ہے آپ گرنے والے ہو آپ سے ٹھیک سے چلا نہیں جائے گا آپ کو ٹھیک سے بھوک نہیں لگے گی نید آئے گی سر چکرائے گا بہت تکلیف آپ کو ہوگی بٹی یاد رکھیے گا آپ نے نمازیں بھی پڑھنی ہیں آپ نے بیڈ پہ نہیں جانا آپ نے تھوڑا کھانا ہے واک زیادہ کرنی ہے اور چلتے رہنا پورا دن کام کرتے رہنا ہے آپ نے کاموں کو نہیں روکنا آپ نے اپنے آپ کو نہیں روکنا پوزیٹیف سوچنا اور ایک ہی چیز اپنے آپ سے کہنی اللہ تیرا شکر ہے میں بہتر ہوں اللہ تیرا شکر ہے میں بہتر ہوں خیال آتا ہے رات کو نیند نہیں آئے گی آپ نے ریاکٹی نہیں کرنا آپ نے آپ سے کہنا ہے ٹھیک ہے نہیں نیند آئے گی تو کیا ہو جائے گا کوئی مسئلے والی بات نہیں میں بس اپنی طرف سے ہنڈرین ٹین پرشنٹ کر رہا ہوں آپ جیسے ہی رات آئے پورے نو بجے موبائل کو سائیڈ پر رکھ کے ہر چیز کو سائیڈ پر رکھ کے آپ نے یہی سوچنا ہے کہ آپ زندگی کا ایک بہت امپورٹنٹ کام کرنے جا رہے ہیں اس کو چھوٹا موٹا کام نہ سمجھئے گا ریلیکس خود کو کام ریلیکس رکھنا ہے جتنا زیادہ ہو سکے ہو سکتا ہے آپ کو نیند نہ آئے لیکن ایم شور اگر آپ نے یہ سارا کچھ ایز ایز کیا تو آپ کو تھرٹی سے ففٹی پرسنٹ بہتری ضرور نظر آ جائے گی اگر نیند نہیں آتی چلے زیادہ کیا ہوگا نیند ہی نہیں آئے گی نا ویسے تو آ جانی ہے مجھے اتنا بروس ہے اگر لیٹس پوز نہیں بھی آئی آپ نے پھر بھی پریشان نہیں ہونا ساری ایکٹیویٹیز ویسے ریپیٹ کرنی ہے فجر کے وقت بیٹ چھوڑ دینا ہے اپنے آپ کو پورا دن کاموں میں الجھا لینا ہے دماغ کہے گا یہ ہو رہا ہے دماغ کہے گا وہ ہو رہا ہے یار تو تو گرنے والا یار تو تو یہ لیوٹ اس کا کام اس کو کرنا دیں آپ اپنا کام کریں آپ یاد رکھیں کہ آپ کو یہ جو سب کانشیس ہے یہ آپ کو بٹکار ہے آپ کانشیس لی آپ ہو یعنی کہ آپ کی ذات کانشیس میں ہے آپ جو دیکھ رہے ہو وہ آپ ہو جو سن رہے ہو وہ آپ ہو اس کے پیچھے سے جو انر وائس آ رہی ہے وہ آپ نہیں وہ آپ کا سب کانشیس ہے اس بات کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے آپ نے بار بار خود کو پوزیٹیو کرتے رہنا ہے ہر نماز کے بعد میڈیٹیشن کرنی ہے ہر نماز کے بعد میڈیٹیشن کرنی ہے اللہ سے رو رو کے دعا کرنی ہے ایک آپ کی نین ٹھیک ہوگی آپ کی کتنے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے آپ جان ہی نہیں سکتے اس بات کو الحمدللہ آج تک اتنے لوگوں نے کوچنگ لی مجھ سے کتنے لوگ مجھ سے کوچنگ لے رہے ہیں کتنے کتنے لوگوں کا کتنا کتنا مسئلہ تھا یار میں سمجھ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی اس پیٹرن سے ٹھیک کر دیا کہ یار صرف ایک یہ پیٹرن فولو کر لو جلدی بیٹ پہ چلے جاؤ اور جلدی بیٹ کو چھوڑ دوں یہ نہیں کہ پورا دن آپ بیٹھ رہو تو پھر آپ کو نیند کیسے آئے گی دوسرے دن جب آپ بیٹھ پہ جاؤ گے مور پوزیٹیویٹی کے ساتھ جاؤ گے اور اس ٹائم آپ الحمدللہ ففٹی تو سیونٹی پرشنٹ اپنے آپ کو ٹھیک کر چکے ہوگے ففٹی تو سیونٹی پرشنٹ یاد رکھی گا اس روٹین کو اپنے ہلانا نہیں ہے یہ نہیں سوچنا کہ چلو ٹھیک ہے جی ہو گیا یہ آپ کی فوریور روٹین ہے ہاں کبھی کبھی بار انیس بھی سو جائے تو سوکے بٹ اس کو کبھی اپنے خراب نہیں کرنا اس کے بعد پھر تیسرے دن اب یہ چیز اور کام ہو جائے گی اور آپ کا اندر سے سٹرانگ مضبوط ہوتا جائے گا چوتھے دن آپ مزید مضبوط ہو جائیں گے اور آپ بیٹھ پہ جائیں گے یوں یوں نہیں دا جائے گی آپ کو میں یہ بات یوں والی اہم ہی نہیں کہہ رہا میں بیٹھ پہ جاتا ہوں ہارلی پندرہ سے بیس سیکنڈ ہارلی یوں نہیں دا جاتی میں نے اپنی روٹین بتا دی میرے سے کتنے لوگوں نے کوچنگ لی اور الحمدللہ لے بھی رہے ہیں اور کتنے لوگ لے کے چھوڑ کے جا چکے اور کچھ لوگ جو ابھی بھی ہیں ان سب کی مجورٹی میں نیند کا مسئلہ تھا اور ایک سمپل روٹین کوئی بندہ اپنی ٹکس این ٹکس شیئر نہیں کرتا لیکن مجھے کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے مجھے ایک ہی یقین ہے کہ جو اللہ نے میرے نصیب میں لکھ رکھا ہے وہ مجھے ملے گا میرا مقصد صرف آپ کے لیے کچھ کرنا ہے اگر آپ اتنا بھی اپنے لیے نہیں کر سکتے تو بلیمی آپ کسی کو کمپلین کرنے کا حق نہیں رکھتے آپ کسی کو برا کہنے کا حق نہیں رکھتے آپ کی زندگی ہے آپ کے فیصلے ہیں آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے مجھے وقت نہیں دیا تم نے یہ نہیں کیا تم نے وہ نہیں کیا آپ کو ایک راستہ ملے اگر آپ اس راستے پر نہیں چلیں گے یا کہہ دیں گے کہ یہ تو برا راستہ ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ تو نہیں تو پھر آپ کی زندگی آپ کے فیصلے لیکن ایک بار اس کو پورے یقین کے ساتھ کر کے دیکھی گا پانچ بہ دن آئے گا آپ کا کانفیڈنس لیول اوپر آ جائے گا اب یوں 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 آپ بھی اس چیز کو ایکسپیرینس کرنا شروع کر دے ہوگے آپ بھی اس چیز کو دیکھنا شروع کر دے ہوگے اور جو آپ کا میلٹونین یعنی کہ جو نید کا ہارمون ہوتا ہے اس کا پیک ٹائم شروع ہو جاتا ہے مغرب کے بعد وہ خود پر خود زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور رات کو دس بجے سے پہلے پہلے اگر آپ بیڈ پہ ہوگے نا تو نید آپ کو پکڑ لے گی اور نید پھر آپ کو اس جھونکے میں لے جائے گی اور یہ صبح کے چار بجے تک ہوگا اس کی پیک اور اس کا ڈاؤن چار بجے کا پیریٹ ہے یہ تقریباً اس پیریٹ کو اگر آپ نے انجوائے کر لیا یہ چھے گھنٹے ہوتے ہیں جو انسان کی نید کے لیے بہتر ہوتے ہیں اگر آپ اس چیز کو ایکسپیرینس کر گئے اور آپ کی زندگی اس نے بدل دی تو سمجھ جائیے گا کہ آپ نے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے کچھ کیا اور اگر آپ نہ کر سکے تو پھر شکوا نہ کیجئے گا کسی سے پھر کسی سے شکایت کیسی اتنا سمپل کر کے میں نے بتا دیا یار اتنا سمپل پہلا دن تھوڑا ہو سکتا ہے مشکل ہو دوسرا دن ہو سکتا ہے مشکل ہو تیسرا دن بھی ہو سکتا ہے مشکل ہو چوتھا دن بھی ہو سکتا مشکل ہو پانچوہ دن آسان ہونا شروع ہو جائے گا چھتا دن مزید آسان ہو جائے گا ساتوہ دن تو بلکل ہی آسان ہو جائے گا اور کچھ ہی دنوں بعد یہ آپ کی روٹین ہو جائے گی یہ پیٹرنز کبھی آپ نے چھوڑنے نہیں ہیں میں آج بھی پانچ بجے اٹھتا ہوں زیادہ زیادہ لیٹ ہو جائے ہوں ساڑھے پانچ ہو جاتے ہیں میں کبھی بھی روٹینز کو خراب نہیں کرتا حالانکہ میں زیرو سٹیٹ ایکسپیرینس کر رہا ہوں زیرو سٹیٹ آف مائنڈ زیرو سٹیٹ آف مائنڈ کیا ہوتی ہے اس پہ میں انشاءالا ایک لیٹر آن ویڈیو بناوں گا اور آپ خود بھی حران ہو جائیں گے کہ ہم موسٹ آف تا ٹائم زیرو سٹیٹ کے بلکل نزدیک ہوتے ہیں لیکن ہم اس سٹیٹ کو اپنے آپ کو الجاول جاول جا آپ جو بار بار اپنے آپ کو کہتے ہیں آپ کی ذات وہی ہوتی ہے آپ کہیں گے نین نہیں آئے گی آپ خود کو پریشان کر دیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے آپ خود کو پریشان کر رہے ہیں آپ اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہیں آپ کے الفاظ آپ کی زندگی کو خراب کر رہے ہیں خدا کے لیے یار اپنے سوچنے کا نظریہ بدلو آپ کی پرسپشن جو آپ کا خیال ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی آپ جو سوچتے ہو وہ ساری زندگی ہو نہیں سکتا کہ جو آپ سوچ رہے ہو وہی سچ ہو آپ اپنے پیٹرنز اس طرح کے ڈیزائن کر لیتے ہو آپ اپنے بلیرز اس طرح کے ڈیزائن کر لیتے ہو کہ خود روتے رہتے ہو خود پریشان ہوتے رہتے ہو یار دکھ ہوتا ہے جب لوگ کمنٹس کرتے ہیں ویڈیو پہ یار یہ نکل گیا وہ نکل گیا اب اس سے پوچھ رہے ہوتا ہیں بھائی کیسے نکلے آپ یار چھے سو بیس کے قریب میری ویڈیوز الحمدللہ ہو چکی ہیں یار یہ بہت بڑا نمبر ہوتا ہے یہ میری کتنی محنت ہے کتنا کچھ ہے اگر آپ ابھی بھی نہ سمجھو کہ یار یہ انسان لویل ہو کے ہمارے لیے کام کر رہا ہے ہمارے لیے ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے کر رہا ہے تو پھر اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ نے عمل کرنا ہے اور عمل کریے گا اور پھر آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی کیسے بدلے گی ہمارا مشہ نہیں کیا ہم نے پوری دنیا کو اویرنس دینی ہے ایک بلیف دینی ہے ایک موٹیویشن دینی ہے کہ وہ اپنی زندگی سے انزائیٹی کو اور ڈپریشن کو کسی بھی طرح کے مینٹل سٹریس کو کم کر سکتے ہیں ان کی زندگی ان کے فیصلے ان کی لائف ان کا کنٹرول اسی چیز کے ساتھ ہم نے چلنا ہے تو ویڈیو کے تعمیے ہی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا ان باتوں پر عمل کیجئے گا اور کچھ ہی دنوں بعد آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی کیسے بدلنا شروع ہو جاتی ہے انشاءاللہ اپنا خیار رکھی گا اسلام علیکم اللہ حافظ